موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم میں ہوں سمینہ زیدی پروگرام دعا کمیل اور ہم میں آپ کا خیر مقدم ہے آج کے اپنے اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے اہمیت دعا کمیل کو پیش کریں گے اور اس مشہور دعا سے ملنے والے درس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے دعا کمیل حضرت علی علیہ السلام کے صحابی جناب کمیل سے منصوب ہے دعا کے سلسلے سے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں دعا بہترین عبادت ہے دعا کے کچھ مقصود لمحات ہوا کرتے ہیں جس میں دعا کی قبولیت کی امید بڑھ جایا کرتی ہے شب جمعہ، راز و نیاز، مناجات و توبہ کے لمحات ہیں ان لمحات کی اہمیت کو پہچانے اور انہیں غنیمت جانے ان کا فائدہ قرب الہی حاصل کرنے کیلئے اٹھائیں اس رات بارگاہ الہی میں رحمت، انعیت، کرم اور مغفرت کا سوال کریں اور عبادت الہی کے لئے وقت نکالیں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے اولاد آدم، میری عبادت کے لئے ہر کام سے فرصت نکالو تاکہ تمہارے دل کو بے نیاز بنا دوں اور تمہارے ہاتھوں کو روزی سے بھر دوں اے اولاد آدم، مجھ سے دور نہ ہونا ورنہ تم محتاج ہو جاؤ گے اور دوسرے کاموں میں مشغولیت بڑھ جائے گی بس خیال رہے کہ ہماری دنیاوی مصروفیات ہمیں اللہ سے دور نہ کر دے اور ایسا نہ ہو کہ ہم عبادت الہی کے لئے وقت بھی نہ نکال پائے اور چاہا کر بھی عبادت کا لطف حاصل نہ کر سکے بس ہمیں چاہیے کہ گناہوں کی بخشش کا سوال کریں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام دعا کمیل میں تنہائی میں ہوئے گناہ اور ہر طرح کے گناہوں کی طرف اشارہ فرماتی ہیں اور ان کی بخشش کا سوال کرتے ہیں دعا کے جس حصے کو میں نے اب تک آپ کے سامنے بیان کیا اس میں بارگاہ الہی میں اپنے گناہوں کا اقرار اور اس کی رحمت کا سوال کیا گیا تھا اب آگے اس دعا میں اس طرح سے عذاب الہی کا بیان کیا گیا ہے کہ بس میں تو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر تو نے اپنے منکروں کو عذاب کا حکم نہ دیا ہوتا اور اپنے مخالفین کو جہنم میں دائمی سزا کا حکم نہ دے دیا ہوتا تو کل کی کل آتش جہنم کو سرد اور سلامتی کا ذریعہ بنا دیتا کسی ایک کا بھی اس میں قیام و قرار نہ ہوتا ہمیں چاہیے کہ کسی کو بھی اللہ کا شریک قرار نہ دیں اس کی وحدانیت کا اقرار کریں شرک کی بری سزا ہے اور اللہ کا اور اس کے رسول کا انکار کرنے والوں کے لئے جہنم ہے دعا میں اس بات کا بیان اس طرح سے کیا گیا ہے کہ لیکن خود تو نے تیرے نام پاک و پاکیزہ ہے قسم کھائی ہے کہ جہنم کو انکار کرنے والوں سے بھر دے گا چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے اور دشمنی رکھنے والوں کو ہمیشہ اسی میں رکھے گا دعا کے ان الفاظ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کا انکار کرنے والوں کے لئے شدید عذاب ہے اور یقیناً ایمان کی سلامتی میں ہی اصل کامیابی ہے بس چاہیے کہ بارگاہ الہی میں اللہ کا شکر ادا کرے اور دولت ایمان کے طلبگار بنے رہے اور ایمان کی سلامتی کے دعا کرتے رہے اب آگے دعا میں اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کا بیان اس طرح سے کیا گیا ہے کہ اور تو وہ ذات ہے کہ تیری تعریف جلیل و عظیم ہے تو پہلے ہی فرما چکا ہے اور انعام و اکرام اور احسان سے فرما چکا ہے کہ کیا وہ شخص جو مومن ہو اس کی مانند ہو سکتا ہے جو فاسق ہو یہ کبھی برابر نہ ہوں گے ناصرین جب بندہ اللہ سے خالص توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو ظاہر نہیں کرتا اور بخش دیتا ہے جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے اللہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور اس کی نیکیوں میں اس کا مددگار ہو جاتا ہے تمام امدیاء اولیاء مشکل لمحات میں اللہ کو ہی پکارتے ہیں اور اس سے ہی سوال کرتے ہیں اور اس سے ہی مدد طلب کرتے ہیں چاہیے کہ علماء کی محفل میں بیٹھے علماء کی عزت و تقریم کریں خود بھی علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں علماء کا اللہ کے نزدیک بلند مرتبہ ہے اب آگے دعا میں بارگاہ الہی میں اس کی قدرت کے وسیلے سے اس طرح سے سوال کیا گیا ہے اے میرے معبود اے میرے سردار اب میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس قدرت کے وسیلے سے جو تجھے حاصل ہے اور اس فیصلے کے واسطے سے جو تُو نے حتمی طور پر فرمایا اور جن پر تُو نے جاری کیا ان پر ان کا نفاظ ہو گیا ناظرین دعا کے ان الفاظ میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے فضل و کرم اس کے احسان کا اقرار کیا گیا ہے اور اس کی قدرت کے وسیلے سے سوال کیا گیا ہے کہ یقیناً اللہ ہی بہترین فیصلہ کرنے والا اور صاحبِ قدرت ہے بس ہمیں چاہیے کہ معرفتِ الہی حاصل کریں الہی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اللہ سے اس کی نعمتوں کا سوال کریں اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ موسیقا 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 موسیقا